اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخالفت میں بھی دونوں طرف لوگ ہے لیکن اس فلم کو سرکاری طور پر نفرت فیل آنے کا الزام لگایا جا تھیٹروں میں مسلم سماج کے خلاب نارے بازی بھی دیکھی جاری ہے کشمیر پندیتوں پر ہوئے ظلم کو فلم کے ذریعے نفرتی ٹول بنا کر پیش کرنے کا الزام لگایا جا 1990 میں کشمیری پندیتوں پر ظلم کر 90 کشمیری پندیتوں کا قتل کیا گیا تھا لیکن ساتھ میں کئی بے گناہ کشمیری مسلمانوں کا بھی قتل کیا گیا تھا لہٰذا فلمیں کشمیری پندیتوں کے قتل کی بات کو ہی دکھائے گئے خیر کشمیری فائلز کے ساتھ گجرات فائلز کا بھی ذکر ضروری ہے ایسا علمیدانی شروعوں کا کہنا ہے گجرات دوہزار دو میں جو گجرات فساد ہوا جس میں ہزاروں مسلمانوں کے نسل کشی اس وقت کے وزیراعلا اور اب کے وزیراعظم نرندر موڈی کے حکومت میں منظم طریقے سے انجام دی گئے سینکڑو عورتوں کی عزتیں لوٹی گئے سینکڑو ماسوم بچے مارے گئے عتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئی لہاوہ اس پر چرچہ کرنا کوئی نہیں چاہتا گجرات فساد کوئے بیس سال ہو گئے آج ہم ایک ایسے خاص مہمان سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو فسادات میں جو مارے جاتے ہیں والیدین مارے جاتے ہیں ماں باپ مارے جاتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں ان بچوں کی وہ کس طرح سے دیکھ بالے یعنی جن کے سامنے اپنے والیدین کو مارا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں پر کیا نقش ہوتا ہے ان کے ذہن کس طرح سے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ایک ذہنی بیمار بن جاتے ہیں ایسے بچوں کی یہ دیکھ بال کرتے ہیں انہیں باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں جناب آسیب مصطفیٰ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے شاہین باک کے اندر بھی اہم کردار دیوایا انہوں نے ہم دیکھیں گے نام سے فوٹو بک بھی شاہی کیا ہے اور دیلی فساد انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تمام باتیں بتائیں گے کی کس طرح سے اس ملک میں ایک نیرٹیو چلا کر مسلمانوں کے قتل عام کی ساجیش چلی جاری ہے مائلز ٹو سمائلز نام کا ادارہ بھی یہ چلاتے ہیں گجرات اور دیلی فساد میں جن بچوں نے اپنا گھر اپنے والیدین کو کھویا ہے آج بھی وہ فساد کے زخموں سے اوبر نہیں پائے ان کے لئے سکول اور انہیں اس صدمے سے باہر نکالنے کا کام کر رہے ہیں آج خوش قسمتی ہے کہ اتحاد نیوز پر جنب آسیت مصطفیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آئیے ان سے رابطہ کرتے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے اس کام کو کیسے انجام دیا آئیے آسیت مصطفیٰ جو سماجی خدمتگار اور ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہیں شاید ہماری تصور سے باہر ہیں سب سے پہلے آپ کا خیر باندھم سر ہمارے چینل پر اتحاد نیوز پر کشنیر فائلڈ پر کافی چرچہ ہو رہی ہے لیکن آپ دیلی فساد گجرات فساد میں جو بچے متاثر ہوئے ہیں ان کے دیکھ بال ان کے جو زخم ہے جو آج بھی ان کے دلوں دماغ پر نقش ہے اس پر آپ کام کر رہے ہیں آخر کیسے انجام دے رہے ہیں اس کام کو تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے جو ہم نے انٹائی سی اے کے لیے شاہین بھا گورنمنٹ کھڑا کیا تھا دیسمبر میں گورنمنٹ کا ایک بہت ہی خطرناک نشیس پروپیگنڈا چلا جس پہ انہوں نے لیجیٹیمیٹ پروٹیسٹ کو دیل لیجیٹیمائز کیا مسلمانوں کو ڈیمین کیا بی جی پی کے بڑے منسٹر چاہے بھاکور ہو چاہے ان کو گولی مارنا ہے گدھاروں کو آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ریپیس تیار ہو رہے ہیں شاہین بھاگ میں تو ایک پورا محول تیار ہوا پورے مہینے بھر جس کو پروپیگنڈا رائٹ ونگر پروپیگنڈا تھا اس محول کی وجہ سے بھیڑ تیار ہو گئی ہندو ہندو توا کی جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے تیار تھی تو یہ پورا دیسمبر کے انڈ سے لے کے جنوری کا پورا وقت جو ہے وہ ادھرائیزیشن کا ہے جس میں رائٹ ونگرز نے مسلمانوں کو دی آدھر کر دیا کہ یہ لوگ الگ ہیں یہ لوگ انسیچوشن میں بلیو نہیں کرتے دیکھیں روڈ جامت کیا it's a long story اس کو سپورٹ کرتے تھے بی جے پی کے جو ٹاپ برس ہے چاہے ہوم منسٹرز ہو چاہے ہوم منسٹرز ہو چاہے باقی کی منسٹرز ہو فروری میں 23 فروری سے دلی میں بہت زبردار دنگے ہوئے لوگ اکثر اس کو رائٹ بولتے ہیں لیکن میں پروگرم اس لئے بھی کہتا ہوں کیونکہ یہ ٹوٹل سٹیٹ کے کوئلوزن میں ہوا ہے سٹیٹ کے سپورٹ سے ہوا میں اس دنگوں کا ایک ویکنیس ہوں میں نے اپنے سامنے ساری چیزوں کو انفولڈ ہوتے دیکھا ہے کیسے مسلمان کو بیریکیٹ کرتی تاکہ بہار سے کوئی مدد نہیں جائے اندر ان کے کپڑے اتار مرد کو کپڑے اتار کے چک کرتے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے گھروں میں سیلنڈر ڈال ڈال کے آگ لگا رہے تھے مسجددوں کو جلا رہے تھے سو یہ پورا آپ سوچیں ایک دس کلومیٹر سکوائر کا ڈلی کیپٹل کے اندر جس میں لگاتار ہفتے دنگے ہو اور گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سایت کر بہا یہ تو سوچنے میں بھی بے کوفی لگتی ہے دنگوں کے جز بات almost a month later than after the riots ایک national lockdown آن ہو گیا کوویٹ کی وجہ سے جی سر اب دنگوں سے مارا مطلب ٹربل جھیل رہتا ہے اس کے لئے کوویٹ بھی آ گئے تو یہ پورے سین میں چونکہ سٹیٹ کی دنگائی ہے پولیس ہی دنگائی ہے تو سٹیٹ کا کوئی مسلمانوں کو نہیں ملا تو سٹیٹ کا ہلپ نہیں ملے گا تو نئی تنظیمیں آئیں گے نئے لوگ آئیں گے جو مسلمانوں کو ہلپ کے لئے کھڑے ہوں گے اور بہت ساری تنظیمیں میری اورگنیزیشن اور درجون اورگنیزیشن پورا کام کر رہی تھی ہم نے یہ جو ریلیف کا کام فروری سے شروع کیا وہ ہم پورے lockdown میں بھی کنٹینیو رہے ہم نے کچن کھولا لوگوں کو گھر لے کے رکھے ایک بڑا سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہا کہ بچے ہیں جو رائیٹس کے وائلنس کے سب سے زبردست ویکٹیم ہیں ہم ان کے بارے میں سب سے کم بات کرتے ہیں تو ان کے ایجوکیشن کے لئے ہم بات کیونکہ تعلیم بہت بنیاد سرکار مسلمانوں کو سیکیوریٹی جب نہیں دے پاری تو کبھی نہیں دے پائی تو ان کے ایجوکیشن پہ ہم کو کچھ کرنا پڑے گا تو ماری ٹیم نے پوری ایک لیس تیار کی کتنے لوگ ہیں جو اپنا ایجوکیشن ایکسپنس بیر نہیں کر فائلز کا نام لیا تو وہ پروپیگنڈا مووی ہے یہ اس سو نوازی کے کشمیر پنڈیتے جو نوازی نوازی یا سو کے قریب رہوں گے ان کو تو جنوسائٹ بولتے ہیں لیکن اس سے پہلے ستاسی کے الیکشن کو جو گورنمنٹ آف انڈیا نے رکیا اس پہ کچھ نہیں بولیں گجرات گجرات اور ڈلی کے جو فسادات ہوئے جس طرح سے کشمیر فائلز کا ہمارا ذکر ہو رہا تھا تو یہ اس طرح سے جس میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت وزیر آلہ خود نارندر موڈی تھے اس وقت جتنا بڑا فساد ہوا تاریخ فساد اسے جو جنو سائیڈ جو کشمیری پنڈیتوں کے بارے بے کہہ رہے تو اس وقت تو اتنا مسلمانوں کے قتلے آم کی گئی اس پر تو فلم نہیں بنتی تو یہ دبل سٹینڈر دیکھا جاتا ہے تو اس پر آپ کہیں گے سر اور دوسری بات جیسے کہا اپنے پرویش ورما اور خود فساد کو لیڑ کر رہتے ہو اور آج عدالت یہ کہتی ہے کہ مسکراتے ہوئے اگر آپ جرم کرتے ہیں تو وہ جرم قبول نہیں کیا جائے گا اس سے آپ عدالیہ پر کتنا اہم بھروسہ کر سکتے آپ دیکھیں عدالتوں کا رول دیکھ تیل کا فائل آپ نے دیکھا ہوگا جس تمام VHP RSS کے نتا کہتے ہیں کھولے ہم کیامرہ پر کہ ہم نے مسلمانوں کو مارا ان کی لاش ہم نے اس نالے میں پھیکی یا خووے میں پھیک نرودہ پاتیا کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے ہوا آپ کے پاس عدالت بھی ہے جو کہہ رہے کہ ہم ان مسٹی کریں گے لیکن وہی عدالت بات میں سارے حق چاہے چیف منسٹر کی بات ہو بار بار جا جا کے سپریم کورٹ میں ریکویس کیا آپ موڈی کا رول ہے اس کو آپ چیک کر لیے آپ کبھی سنجیو اپنا غصہ اتار رہے مسلمان کو خاتل کرنے دیجئے آپ انٹرون مد کریے یہ اس کا ایسی جو گٹیت ہوئی اس ایسی جو بنی اس نے پروپر انویسٹیگیشن نہیں کیا جو ہمیشہ ہوتا ہے تو اگر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیشہ ہاف کو ہوتا ہے ایسے وہ ریپورٹنگ کرتے ہیں کہ ایکیوز چھوٹ جائے تو چاہے وہ ان کا رول ہو رسوس کے elite لوگ گزرات کے دنگوں میں چاہے ڈلی کے دنگوں میں آپ ان کا رو دیکھیں ایک نکسس ہے نرسیمہ نن جو ڈاسنا کا ٹیمپل کا پریسٹ ہے اس کا بھی رول ہے ڈلی دنگوں میں ایسا نہیں ہے کہ نرسیمہ نن ابھی آئے ہیں اس نے مسلمانوں کو پہلے بھی گالے دنگوں کے وقت میں اپنے فیس بک کے تھو اس نے کئی بار مسلمانوں اس کا کریئر برباد ہو جائے گا لیکن وہی کٹ یہ نہیں کہ عمر خالد اور شجیل جیسے پیز جی کی سکولر جیل میں ہے ایک ایسے والنس کے لیے جو انہوں نے کبھی انسٹیگیٹ نہیں کیا تو ان کے کریئر کی فکر نہیں ہے تو اس ملک میں مسلمانوں کے کریئر ویل بین کی نہ کوٹ کو فکر ہے نہ ایگز کو فکر ہے نہ لیجس لیچر کو فکر ہے تو پورا کنٹری کا نظام ہی عجیب ہے یہ آپ کا جو تنظیم ہے سر یہ کب قیام میں آیا اور آگے کیا اور من صبح کو ریجسر کیا گیا تو ہم رائم ورکنگ ایریا دلی دنگو کے وکٹم ہی تھے ہم نے ان کے ساتھ ایجوکیشنل لیگل ریہیبیلیٹیشنل کام کیا دو سالوں میں اور ابھی بھی کئی فیمیلیز ہیں کئی فیمیلیز ہیں جن کے حسیبن کو بیٹ پرنر کو پولیس نے زبردستی جھوٹے مکرموں میں جیل میں ڈال لکھ ہیں تو ان کے فیمیلی کو جی سپورٹ ہے یہ ہم کئی ان سے پروائیٹ کر رہے ہیں ایک اور بڑا گروپ ہے وہ ہے روہنجیاز کا روہنجیاز کو لے کے ملک میں پچھلے دس سالوں میں بہت بڑا محول تیار کیا رہا جون میں اس پورے سٹیلمنٹ کو آگ سے جلا دیا پورے سٹیلمنٹ کو روہنجیاز کے ساتھ ریلیف کا کام شروع کیا دسمبر پندرہ کو جو روہنجیاز کا سٹیلمنٹ تو ابھی رائٹ ویکٹیم کے ساتھ ہم روہنجیاز جو ریفیوجیز ہیں جو ایک سسٹمک آپریشن کا شکار ہو جو معصوم بچوں کے چہروں پر جو ڈر خوف دیکھا جاتا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ قریب ہیں اور کئی فساد میں متاثر بچوں سے مل بھی چکے ہیں تو ان کے چہر پر کیا داستان رہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس کا جواب بہت مشکل ہے ایک سامنے اس کے باپ کو مار دیا اور یہ بھی بھی کہتی رہی کہ اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں لکھے جاؤ گے تو یہ جو بچے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے یا اپنا گھر جلتے دیکھا ہے کئی سارے بچے ہیں ٹھیکنک کو لے کے جاتے ہیں ایک سمائل کریکلم ہے تاکہ بچوں کے اندر سے وہ جو ڈر ہے ہم کئی حد تک کامیاب بھی ہو ہیں لیکن سو فیصی بھی بلکل کامیاب نہیں ہے جنہوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے کوئی بہت دنیا کی چیز اس کو پورا نہیں کر دیکھا جا رہا ہے آپ تو کئی پورے ملک میں اس طرح کا ماہول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کھلے منچوں سے نرسہ ہار این کی سکے جو دیشری ایسا رول دیتی ہے کہ مسلمان اگر اکیوز ہے تو اس کو سزا ہونا ہی ہے کیونکہ انہوں نے پورے پروسس کو پنیشمنٹ بنا دیا شجیل عمر عمر خالد بھائی ان سب کو جیل میں گیا ہوئے دو سال سے زیادہ ہو گیا دو سال کا یہ پروسس سن کے لئے پنیشمنٹ بنا دیا گیا تو چاہے سٹیٹ کے سارے آرگن ہو تو ایک طریقے سے جو جنوسائیڈ ہے اس کے علاوہ جو میڈیا ہے اور دیگر اوکشن سے جس پر لوگ لکھ رہے ہیں ان سب کے تیار ہے جو لاکھوں میں ہے میں نے اس بات کو بولا تو یہ تو بہت فرنج ایلیمنٹ ہے میں نے ان کو بولا آپ دیکھئے سمجھئے اگر ہندووں کے پپولیشن کا پانچ پرسنٹ بھی مسلمانوں کی خون کا بھوکا ہے اگر پانچ پرسنٹ بھی ہو تو یہ کتنا ہوتا سو کروڑ میں ہندو مانیں تو یہ پانچ کروڑ لوگ ہیں پندر کروڑ مسلمان ہیں اس ملک میں ہر تین مسلمان پہ ایک ہندو ہے جو اس کے مردر کے لئے بھوکا ہے تو یہ ایک فرنج ایلیمنٹ نہیں ہے تو آج اس ملک میں ایک بڑی بھی تیار ہے جو مسلمان لوگ قتل کرنے کے لئے تیار ہے ان کو انسیچوشنل سپورٹ ہے چاہے لیجسلی چاہے ایڈیشی چاہے ایڈیشی ایڈیشی دیکھئے پہلے تو انہوں نے بولا کہ ہم یونیفارمیٹی چاہ رہے ہیں انسیچوشن میں لیکن جب ایکزام میں ٹیچر ہجاب پہن کے جاتی ہے تو آپ اس کو سسپن کر دیتے ہیں یہ تو تیچر کو اس پیرامیٹر میں تو نہیں آتے جس پیرامیٹر میں سٹوڈنٹ ہو یہ کبھی بھی ایڈیوکیشن اور سٹوڈنٹ کے بارے میں نہیں رہا یہ ہمیشہ مسلمانوں کو سپریس کرنے کے بارے میں رہا ہے آپ کاو پروٹیکشن کے نام پہ کانون دیکھئے موب لنچنگ کے نام پہ کانون نہیں بنا سکے یہ لوگ کومن وائلنس بل دو ہزار بارے سے پارلیمنٹ پہ پڑا ہوا آج تک کومن وائلنس بل پاس نہیں ہو سکا تو سرکار کا منچہ صاف ہے ہم اپنے پروکسی پلیئر رس کے یا ہندو پریشت کے یا ہندو بھائنی کے مسلمانوں پہ وائلنس کریں گے اور پھر اپنے ایکٹیو جو ان کا سپورٹ ہے اس لئے نرسی منان باہر ہے اس لئے کپل گجر باہر ہے اس لئے مسلمانوں خلاف جن لوگوں نے آگ اگ اگل سب باہر ہے تو سٹیٹ کا سپورٹ ہے تو ایک جنوسائی تیار ہو رہا ہے اس سے لڑنا ہے تاکہ یہ آگ جو ہندوستان کے کئی حصوں میں چل نہیں ہے اس ڈر ہے مجھے سر کیا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے سر اس مشکل حل مسئلے کا ایک حل تو مجھے لگتا ہے دیکھیں جو دلی میں دنگی شروع ہوئے اپنا ایک فیرز بتاتا انہوں نے خوب فون کیا پولیس کو فون کیا انہوں نے فون کیا فائل بیگریٹ والوں کو ہسپیٹل کو سب کو ان کو یقین تھا اندر سا کہ یہ جو سٹیٹ کا نظام ہے پولیس ہم کو بچائے گی لیکن ان کے مدد میں کوئی پولیس نہیں آئی ان کو خود سڑ پیان نپڑا اپنی رائٹ کے لیے اور تب جب انہوں نے ایک ریزیسنس دیا تو یہ وائلن سب سائید ہوا ایسے ہی جب ملک میں سیڈیزنشپ امینڈمن بیش شرم کانون سرکار لے کے آتی ہے اور مسلمانوں کے سیڈیزنشپ کو سوال کرتی ہے تو ہم سڑک پہ آئے شاہین باگ میں اپنے حق کے لیے تو اب یہ کی جنوسائید روکنے کا انسیچوشنل کو نہیں ہے انڈیا میں انڈیا کی ساری ایجنسیز جتنی بھی ہیں سب کمپلیسیٹ ہیں اس جنوسائید میں تو اگر آپ کو لگے کہ یہ جنوسائید انڈیا کی کوئی ایجنسیز انڈیا اگر اس کو رکھے تو یہ نہیں کیونکہ وہ اس کا پارٹ ہے وہ اس کے ایک پلیئر ہے تو یہ تب ہی رکھے گا جب ہم domestically تیار ہوں ان سے لڑنے کے لیے اپنی بات کرنے کے لیے ہم سڑکو پیانے کے لیے تیار ہوں اور ایک international pressure ان پر بنانا ہے تو منصوبہ ہے ایک large genocide کا ان کا جو منصوبہ ہے کہ large number of muslim should be murdered تاکہ ایک ڈر پیدا ہو اس کو ہم counter کر سکیں میں بہت مجھے بہت فکر رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور الحمدلللہ ایک بہت prominent کام آپ کر رہے ہیں ایسے دور میں جہاں ایسے دور میں جو وکٹم کی بات کوئی نہیں کرتا آپ اپنے نیوز پورٹل کے سارے ایلیمنٹ کی بات جو حق کی بات ہے جو سچ بات ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بہت شکریہ حضرت آپ ہمارے چینل پر آئے یہ ہمارا خوش قسمتی ہے جی جزا بہت 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 شکریہ آسید مصطفی صاحب ہمارے ساتھ جو خاص مہمان جو دیلی سے جنہوں نے دیلی فساد میں کس طرح سے مسلمانوں کو مارا گیا اس سے پہلے بھی گجرات فساد میں جن بچوں کو جو آج وہ پریشانی میں سکول اور صدوے سے باہر لانے کا کام جن آسید مصطفی صاحب کر رہے تھے انہوں نے آنے والے دنوں میں بھی کس قدر ملک میں نسل کشی کا پروگرام پرست کے جانب سے بنا گیا اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں کس ملک میں مسلمانوں کو دو چار ہونا پڑے گا اس پر انہوں نے بات کئی ہے خبر کو سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیارے شکریہ اللہ بھائی موسیقی